سو ہیلو گائز تو کیا حال چل آپ سب کے آئی ہوپ سب بڑھیا ہوں گے تو آپ کا سواگت ہے ڈاؤن لینڈز کے پارٹ ون میں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈاؤن لینڈز کے سیریز سٹارٹ کرنے کو بولا تھا تو یہ رہا پارٹ ون اور ابھی ہمیں اس میں تھوڑے سے مشن کرنے ہیں اور پہلا مشن یہ ہے کہ ہم کو یہاں سے اس پار جانا ہے ندی کو پار کر کے لیکن ہم ایسے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہر اس ندی میں ڈارک انرجی ہے تو ہم ایسے جائیں گے تو مر جائیں گے اور یہ میں ایسے ہی نہیں بولا مجھے ہیڈی نے بتایا ہے اور ہیڈی کون ہے یہ جو چڑیا گھوم رہی ہے نا یہ ہیڈی ہے تو پہلے ہم ان سلائم ہیں یہ کشتو ہیں ان کو مارتے ہیں فٹاوٹ سے اور پھر چلتے ہیں اس پیڑ کو کٹ کر اس پار جائیں گے ان تو ان کو مارو فٹاوٹ سے اور ایک اور بچہ ہے پیچھے اس کو بھی مارتے ہیں اور یہاں سے ہی پیڑ کو بھی کٹ دیتے ہیں تو یہ کٹ چکا ہے اور یہاں سے ہاں تھوڑا سو سامان پڑا اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور پڑا پڑ سے چلتے ہیں وہ بھاگ کر کے یار اس میں بھاگتے ہیں کیسے ہیں مجھے یہ نہیں بتا ہے یہاں پر یار کوئی آپسن تو دیکھ نہیں رہا ہے بھاگنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ایسے ہی چلتے ہیں اور ہاں وہاں پر کچھ مانسٹر بھی ہیں جن سے ہم کو لڑنا ہوگا تو مجھے دو مانسٹر تو دیکھ رہے ہیں ایسے ہی تو ان کو مارتے ہیں چلتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے یار بھائش تو مجھے پتہ نہیں ہے اور یہ دیکھو آئے بھائی یہ جو پرپل پرپل سی گھوم رہی ہے نا یہ دارک انرجی ہے تو یہ رہے دو مانسٹر سے ان کو بھی ہم پڑا پر سے مارتے ہیں تو گائز یہاں پر میں نے دونوں مانسٹر کو مار دیا ہے اور اب ہم کو کیا کرنا ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا اور ہاں ایک چکنیاں پر کچھ تو آپسن آ رہا تھا جس پر میں نے کلک کر دیا ہے اور یہاں پر کچھ تو ہو رہا ہے تھوڑا سا ویٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اور ہاں یہاں کی جتنی بھی دارک انرجی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے اب یہ دیکھو ساری ساری دارک انرجی جا چکی ہے اور یہ جو ہے نا یہ بیکن ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے پہلے دارک انرجی سے گرا ہوا تھا تو یہ بھی اب ٹھیک ہو چکا ہے اور اس سے ہم کر کیا سکتے ہیں وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا تو وہ بعد میں ایک پتا چلے گا اور یہ دیکھو بھائی یہ بھی ٹھیک ہو چکا ہے ہوا میں آ چکا ہے اور یہ کیا بھائی اس کے پر کھل گئے تو ایک سکنی یہاں پر ٹیلیپورٹ کا آپسن آ رہا ہے تو اچھا اس سے ہم ٹیلیپورٹ کر سکتے ہیں تو اس کو ابھی ہم کٹ کر دیتے ہیں تو دوستے یہاں کی ساری ساری دارک انرجی اب ساف ہو چکے ہیں اور ہیڈی بول رہی ہے یہاں پر جتنے بھی چینجز ہوئے ہیں وہ ایک دم امیزنگ تھے اور ہاں یہ دیکھو یہ دو جانبار ہیں جو کی پانی بھی پی رہے ہیں تو یہاں کا ندی بھی ساف ہو چکی ہے پانی سب کچھ ساف ہو چکا ہے اور یہ بول رہی ہے ہمیں ایسا ہی مونسٹر کو مار کر ان سے انفارمیشن اکھٹی کرنی ہے جس سے ہمیں ان کے بارے میں جادہ جادہ جانکاری ہو سکے اور ان کو مارنے میں آسانی رہے اور ہاں یہ بول رہے ہیں میں ہوا میں ہونا تو مجھے یہاں سے کچھ سیلٹر دکھ رہا ہے تو وہیں پر ہم کو جانا ہے اور ہاں وہاں پر کچھ انسان بھی ہیں تو ابھی ہم فٹ آفٹ سے باگ کر کے چلتے ہیں وہیں پر تو میں وہیں پر ملتا ہوں اور آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا تو دوستو ابھی ہم آ چکے ہیں ویلیج میں اور یہ لوگ ہم کو روک رہے ہیں پہنچ رہے ہیں تم لوگ کون ہو تو یہ ہیڈی بتائی گے ان کو کہ ہم لوگ کون ہیں کیونکہ یہ پہلے بھی مل چکی ہیں ان لوگوں سے تو وہی ان کو سمجھا رہی ہے تو گائز ابھی ہیڈی نے ان کو سارا کچھ سمجھا دیا ہے اور ابھی ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں اور ہاں ہم کو ان کی مدد بھی کرنی ہے کیونکہ یہاں پر بھی ڈارک انرجی ہے اور یہاں سے ہم کو ڈارک انرجی کا صفیح کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے لیے ایک آرمر وغیرہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان مانسٹر سے لڑنے میں آسانی ہو جب ہم ڈارک انرجی کا صفیح کر رہے ہوں گے تو مانسٹر ہم سے لڑنے آئیں گے تو انس کو ہمیں مارنے میں آسانی ہو تو اس لیے ہم آرمر بنا لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ راہ کرافٹنگ ٹیول اور ابھی ہمیں فٹ آفٹ سے بنا لیتا ہوں تو دوستو ابھی ہم نے آرمر تو تیار کر لیا ہے اور ہم بھی بلکل ریڈی ہیں مانسٹر سے لڑنے کے لیے اس سے پہلے ہم کو یہاں پر کچھ فینسز ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو لگانا ہے تو ان کو فٹ آفٹ سے لگاتے ہیں یہاں پر بلد کا اپسن تو آر آئے اس پر کلک کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں پر دو موڈ آئے ہیں بلد موڈ جو کی ہے ایک سیمپل موڈ اور ایک ایڈوانس موڈ تو ہم نے ایڈوانس موڈ سیلیکٹ کر لیا ہے تاکہ بلد کرنے میں آسانی ہو اور یہ کیا بھائی ہم کو آتا ہے سب کچھ آتا ہے تو یہاں پر ہماری فینسز آ چکی ہیں ان کو لگاتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ریڈ ریڈ کیوں ہو چکی ہیں اچھا اس کو پہلے سیدھا کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بار اور تھوڑا سا ہاں تو یہ ٹھیک ہو چکی ہے ایک سکنی آ رہی یہ لگ نہیں رہی ہیں یہاں پر پتہ نہیں کیوں ریڈ ریڈ ہو چکی ہیں پیچھے ہو کر تھوڑا سا دیکھتے ہیں اب بھی نہیں ہوں باپس پیچھے چلی جا رہی ہے بار بار ایک سکنی آیا تھا باپس آیا تھا پیچھے سے ہاں اب ٹھیک ہے تو یہ لگ چکی ہے ایسا ہی ہم دوسری بھی لگا دیتے ہیں تو یہ ساری کے ساری فینسز لگ چکی ہیں اور ہم بھی ریڈی ہیں اور ویلیج بھی ریڈی ہے سب کچھ ریڈی ہے فائٹ کرنے کے لیے تو ابھی ہم فٹا فٹا چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگریس کو تاکہ یہاں سے جتنی بھی دارک انرجی ہے وہ ساری ساری گائے ہو چکے مطلب کی صاف ہو چکے تو یہ ایک بار پھر سے پہنچ رہی ہے ہم سے کی ریڈی تو ہو لڑنے کے لیے تو ہم ریڈی ہیں تو یہاں پر ریڈی پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر سٹارٹ ہو چکا ہے یہ کچھ تو ہو رہا ہے یہاں پر یہ پروگریس جب ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گی تو یہاں سے پوری دارک انرجی چلی جائے گی تو اس کو ہم ہو لے دیتے ہیں اور ہاں اس سے لڑنے کے لیے کچھ منسٹر بھی آئیں گے تو یہ دیکھو سائٹ میں آ بھی رہے ہیں اور ویلیج والے بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں تو یہ رہاں منسٹر تو اس کو ہم فڑا وٹ سم مارتے ہیں اور ہاں یہاں پر تھوڑی سی ریڈ نو نے لگی تھی تو اسی لیے لیگ ہو رہا تھا تو اس کے لیے سوری اور ہم ایسے ہی مار لیں گے منسٹر کو یہاں پر ایک منسٹر ہے اس کو بھی مارتے ہیں اور یہ جو گاؤں والے ہیں یہ بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں اور کہاں پر ہیں یار منسٹر یہاں پر تو کہیں پر دیکھنے ہی رہے ہیں اوہ اچھا وہ اوپر ہیں دو منسٹر یہاں پر کیا کر رہے ہیں یار کھڑے ہوئے تو ان کو بھی ہم فٹا فٹ سے مارتے ہیں اور اس کو ہم ماریں گے کچھ ایسے اور ایک اور بار ایسے ہی اور یہ گیا اور اس کو تو ہم ایسا ہی مار دیتے ہیں ایک سیکنڈ بھائی اتنا بڑا منسٹر اب اس کی بات تھوڑی نہ ہوئی تھی یار چھوٹے چھوٹے منسٹر کی بات ہوئی تھی اس کو کیسے ماریں گے میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں صرف ایک سٹون کی ایکس ہے صرف اس سے ہی مارنا پڑے گا یار مجھ کو لگتا ہے اب ایک سیکنڈ یار وہ توڑا رہا ہے اس کو جلدی جل کے بھاگ کر کر چلتے ہیں پھر مارتے ہیں اس کو ورنہ یہ پورا نہیں ہونے دا کہ اتنا بڑا منسٹر کیسے ماریں میرے پاس صرف سٹون کی ایکس ہے اس سے ہی مارنا پڑے گا اب ہم کو اور میں ہی اکیلا مار رہا ہوں اور کوئی آبی نہیں رہا ہے ساتھ ساتھ میں اور یہ چھوٹا سب ہی مانسٹر ہے اس کے ساتھ ایک پہلے اس کو ہی مارتے ہیں بڑے والے کو چھوٹے چھوٹے کے تو ہم مار اس دیں گے بعد میں ایک سیکنڈ بھائی یہ کیا کر رہا ہے اب ایک سیکنڈ اوپر اڑ گیا اب یار میرے اوپر ہی بیڑے آکے تو میری اتنی ہیلتھ بھی کم کر دی اب اوٹ جا بھائی جلد اسے اور پھر سے مارتے ہیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مارنا دیکھو یار کتنی دیر میں مرتا ہے اس کی ہیلتھ بھی سو نہیں ہو رہی ہے یار کہیں پر ابھی یار یہ مارنے نہیں دے گا لے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بھاگو بھاگو یار میری ہیلتھ بہت کم ہے مجھے بھاگنا پڑے گا ابھی جانے دے یار پدکے جرازہ رہے میرے سامنے کھڑا ہے ایک سیکنڈ فٹا فٹ سے یار ہیلتھ کیسے بڑھاتے ہیں ایک سیکنڈ فوڈ کھاتے ہیں وہ بڑھ گ ہی میری ہیلتھ تو ابھی باپس سے لڑنے جاتے ہیں اور یہ اس کو مارو پہلے چھوٹے سے ایک سیکنڈ تھوڑا سا دور ہے اس کے پاس جا کر مارتے ہیں یہ تو ایک ہی بار میں مر جائے گا اور ابھی اس بڑے والے کو مارتے ہیں اور کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں میری ہیلتھ بڑھ رہی ہے دیرے دیرے اور ہنگر بار تو فول ہی ہے تو اس لیے اب ہم کھانا نہیں سکا سکتے ہیں تو اس کو مارو ایک سکنی مارنے والا ہے مجھے اور یہ دیکھو بھائی گرا دیا ہے پھ اچھا جہاں پر ڈارک انرڈی ہوتی ہے نا تو وہاں کا پورا ویدر ہی ڈارک ڈارک سا رہتا ہے اور یہ دیکھو یہاں کی افسار کی ساری ڈارکنس چلی گئی ہے کیونکہ یہاں پر اب ڈارک انرڈی نہیں ہے تو یہ لوگ پونچ رہے ہیں مجھ سے تم ٹھیک تو ہونا تو ہاں بھائی ہم تو ٹھیک ہیں لیکن ایک بار مرتے مرتے بچ گئے بس تو کوئی نہیں ابھی ہم کو کچھ ریوارڈ میں ملے ہیں تو اس کو مفار آف سے کلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس ریوارڈ میں ہم کو ہیمر ملا ہے تو اس کی پاور ہم اگلے اپیزوڈ میں چیک کریں گے کب لڑائی اڑائی ہوگی نا مانسٹر سے تو ان پر اونک پر ٹیسٹ کریں گے اس کی پاور تو ٹھیک ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی اور اگر آپ کو ویڈیو پسند دے تو لائک کر دو اور چینل پر نیو تو سبسکرائب کر لو اور ہاں کمنٹ باکس میں ڈسکورٹ سرور کی بھی لنک مل جائے گی تو میرے ڈسکورٹ سرور کو بھی جوائن کر لینا کیونکہ وہاں پر بھی سنناٹا رہ تو جوائن کر لو اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے با بائی